نئی سبا پریزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام آج کے سیشن میں ہم توازوں کے اہمیت آداب اور اس وصف سے آراستہ ہونے کے فائدے بتائیں گے سور فرقان میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرُضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور خداِ رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب ان سے کوئی جاہل ناخبر آدمی اکڑ کر ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ علجتے نہیں ہیں سور حجر میں اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اور آپ اہل ایمان کی دلجوئی کے لیے اپنے شفقت و التفات کے بازو جھکائیں رکھیں سامعین کرام حضرت عیاز رحمت اللہ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال سے صدقہ دینا مال میں کمی نہیں کرتا اور بندے کا معاف کرانا اور معذرت خواہ ہونے سے اللہ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے اور اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے بندے کی توازو عاجزی و انکساری سے اللہ اس کی فضیلت اور مرتبہ بلند کرتا ہے رواہ مسلم سامعین کرام توازو کیا ہے تو میں اہل علم کے تشریح کے مطابق اس کی وضاحت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں توازو یہ ہے کہ انسان اعلا رتبہ ہو کر ادنا رتبہ کے افراد کے ساتھ گھل مل جائیں انسان صاحبی فضیلت ہو کر عام لوگوں سے دور نہ ہو اور نہ ان کو خود سے دور کرے اس کی مزید وضاحت آپ یوں سمجھیں کہ اپنے کو فضیلت و برطری کے مقام تک ضرور پہن چاہیے مگر دوسروں کو ناجت لائیں افضل ہو کر خود کو معمول کا انسان تصور کرے اعلا ہو کر خود کو عام تصور کرے عالم ہو کر خود کو طالب العلم تصور کرے اور ہمیشہ سیکھنے کے سلسلے کو جاری رکھیں نیک و پارسا اور متقی و پرہزگار ہو کر اپنی نیکی اور تقوی اللہ کو دکھائیں اور مخلوق کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آئیں اور انہیں عاجزی سکھائیں فرما بردار ہو کر بھی خودنمائی اور ظاہری نمائش نہ اپنائیں فن اور ہنر کی مہارت ہو تو لوگوں پر اپنی حیثت جتانے کی بجائیں ان کے کام آئیں اور انہیں فائدہ پہنچائیں اسی کو توازو کہتے ہیں توازو کے بے شمار فائدے ہیں مگر اہل علم کے قلم سے نکلے ہوئے چند فائد میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک توازو انسان کے اندر موجود کبر و غرور کی زد ہیں یہ تکبر عجب اور خود پسندی کو ختم کر دیتا ہے نمبر دو توازو کے عمل سے انسان کے اندر موجود غرور سے پیدا شدہ سرکشی اور باغی صفت دم توڑتی ہے نمبر تین توازو انسان کی معاشرتی زندگی میں خوبصورتی سکون اور لطافت پیدا کرتی ہے نمبر چار توازو اور عاجزی انسان کو خود ہی خاکسار بناتی ہے اسے پھر اپنے ساتھ خاکسار لکھنے کی نوبت پیش نہیں آتی نمبر پانچ توازو کے عمل سے انسان دوسروں کو قابل عزت اور قابل احترام جانتا ہے ایسا انسان ہمیشہ دوسروں کی عزت و توقیر کرتا ہے نمبر چھے توازو کے عمل میں انسان اپنی کسی غرض کی تکمیل کیلئے اپنی عزت نفس کا سودا کبھی نہیں کرتا نمبر ساتھ عاجزی اختیار کرنے والا انسان اپنے مقام و مرتبے کو اپنی گھٹیاں اور خصیص خواہش کی تکمیل کے لئے کبھی نظرانداز نہیں کرتا نمبر آٹھ توازو کے اخلاق اور عمل انسان کو اللہ کی بندگی میں پختہ کرتا ہے اور انسان کو اللہ کے حضور جھکا دیتا ہے اسی لئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لئے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے ترقی عزت احترام اور بلندی عطا فرماتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ جو اللہ کے لئے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں بلندی عطا فرماتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توازو اور عاجزی جیسی دولت عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ